اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد علیہ وآلہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے دہم جماعت کے طلبہ وطالبات کے لئے بھی اور خاص طور پر تمام مسلمان مردوں کے لئے بھی کیونکہ مسلمان مردوں کے بہت سارے سوالوں کا جواب اس ایک ویڈیو میں موجود ہے اس لئے ویڈیو کو اینٹ تک ضرور دیکھے گا سوال جو اکثر مسلمان کرتے ہیں مسلمان مرد خاص طور پر اس کے بعد مجھ سے سوال کیا گیا اس ویڈیو کے بعد جس میں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اجازت دی تھی کہ وہ زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں تو مسلمانوں نے باقی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا دیگر مسلمان بھی جو ہیں وہ چار سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں یا ان کو بھی اسی طرح سے اجازت ہے تو اس آیت مبارکہ کے لفظی اور باماورہ تجمع کرنے کے بعد آپ کو بہت خوبی پتہ چل دائے گا کہ دیگر مسلمانوں کے لئے کیا حکم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا حکم ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بھی بات کی تھی کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں بلکہ پہلے گزرنے والے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بھی بہت سارے انبیاء نے دو سے زیادہ یعنی ایک سے زیادہ شادیاں کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں تو ان کے لئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے خاص انعماد تھے تو اس ویڈیو میں ہم ان انعماد کے بارے میں جانیں گے جو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں آپ کو دیئے گے تو چلیں آئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاحضاء رکوع نمبر چھے سے آیت نمبر پچاس ہے یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں بے شک ہم نے احلل ناں حلال کر دیں یا جائز کر دیں لکہ آپ کے لئے ازواجہ کا آپ کی بیویاں اللہ تی اللہ تی جن کو آتیتا تم نے دے دیئے اجورہنہ ان کے عجر یعنی مہر وما اور جن کا ملکہ مالک ہوا یمینکا آپ کا دائیں ہاتھ یعنی آپ کی کنیزیں ممہ اس میں سے افا اللہ دی ہیں اللہ نے یعنی مالک نمت کے طور پر جو آپ کو ملیں کنیزیں علیکہ تمہیں یا آپ کے لئے و بناتی اور بیٹیاں امی کا آپ کے چچا کی و بناتی اور بیٹیاں اماتی کا آپ کی پوپیوں کی و بناتی اور بیٹیاں خالی کا آپ کے ماموں کی و بناتی اور بیٹیاں خالاتی کا تمہاری خالاؤں کی اللہ تی جنہوں نے ہاجر نہ ہجرت کی ماء کا آپ کے ساتھ ومراتن اور وہ عورت بھی مؤمنتن جو مؤمن ہو ان اگر وحابت وہ نظر کر دے نفسہا اپنا آپ یعنی اپنا آپ پیش کر دے لنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یعنی بغیر مہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاب میں آنا چاہیں ان اگر ارادہ کریں یا چاہیں نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انیستن کی خاہا ان سے نکاح کرنا یعنی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہیں کہ وہ ان سے نکاح کرنے تو ان کے لئے جائز ہیں خالصتا خالص یہ حکم لاکہ آپ کے لئے من دون المؤمنین سوائے دوسرے مؤمنوں کے یعنی دوسرے مؤمنوں کے لئے یہ حکم نہیں ہے قد بے شک علمنا ہم نے ہمیں علم ہے ما جو فردنا مقرر کیا ہم نے علیہم ان پر فی میں یا بارے میں ازواج ہم ان کی بیویوں کے بارے میں وما اور جو مالکت مالک ہوئے ایمان ہوں ان کے داہنے ہاتھ یعنی ان کی قریزیں لیکئی لہ تاکہ نہ ہو یکو نہ ہو علیہ کا آپ پر حراجن کوئی تنگی یعنی یہ خالصتا ہے کہ صرف آپ کے لئے ہے دوسرے مسلمانوں کے لئے نہیں ہے ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو مہر مقرر کر دیا ہے وہ مہر ادا کرنے کے بعد وہ شادی کر سکتے ہیں وَقَعْنَ اللَّهُ وَحَيَا اللَّهُ وَفُورًا بَخْشنے والا رِحِيمًا مِحرْبَان با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن یا ایوہ النبی انا احللنا لکا ازواجك اللہتی آتیت اجورهن وما ملکت یمینکا مما عفا اللہ علیکا وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِ حَاجَرْنَا مَعَاكَ وَمْرَاتَ مُؤْمِنَةً اِنْ وَحَبَتْ نَفْسَحَالِ النَّبِي اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنْكِحَا اے برمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حلال کر دی تمہارے لئے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے بہر دے دی ہیں اور تمہاری لونیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے مالِ غنیمت میں دلوائی ہیں اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پپیوں کی بیٹیاں اور تمہارے مامو کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں اور جو تمہارے ساتھ حجر کر کے آئیں ہیں سب حلال ہیں اور کوئی مومن عورت اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے یعنی مہر کے بغیر نکاح میں آنا چاہے بشرت یہ کہ پیغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہے وہ بھی حلال ہیں خالصتا لک من دون المؤمنین قد علمنا ما فربنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانهم وما ملکت ایمانهم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفور الرحیمہ وہ بھی حلال ہیں لیکن یہ اجازت ایم حمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص تم ہی کو ہے دوسرے مسلمانوں کو نہیں ہم نے ان مسلمانوں کی بیونوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر مقرر کر دی ہیں ہمیں معلوم ہیں یہ اس لیے ہے کہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے ہم نے لفظی اور بامحورہ تجمع میں جانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اجازت مل گئی تھی کہ وہ زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں اور یہ خاص طور پر جو اجازت تھی صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تھی اگر کوئی عورت اپنے تئین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتی ہے بغیر مہر کیوں کی نکاہ میں آنا چاہتی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ان سے نکاہ کرنا چاہتے ہیں تو بغیر مہر کی نکاہ کر سکتے ہیں لیکن دیکھر مومن مردوں کو یہ اجازت نہیں تو وہ مہر کے بغیر کسی سے نکاہ کریں اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو اچھے طریقے سے سمائنے اور عمل کرنے کی توفیق دعا فرمائے ہم سب کی غلطیوں سے اللہ رب العزت درگزر فرمائے اور ہم سب کے لئے دنیا اور آخرت نے آسانیہ قیدہ فرمائے وما غلینا اللہ اللہ علیہ وسلم